اسلام علیکم دوستہ سعودرہ کی فٹا فٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے کینگ عبداللزیز گیمل فیسٹیول کی منیجمیٹ نے سبی طرح کے پروگرام کینسل کر دیئے ہیں میلے اور اس کے چاروں طرف کے علاقے میں بھی پابندی لاغو کر دی گئی ہے میلہ رازدھاری ریاض کے اتر پروی علاقے السیاہد میں ہو رہا ہے سعودی پریجنسی کی مطابق کینگ عبدالعزیز میلہ چھے کی منیجمیٹ نے کہا کہ پابندی کا فیصلہ سمیتری بھاگوی کی طرح سے جاری کورونا ایس او پیس کے عمل میں کیا گیا ہے اس کا مقصد میلے میں آنے والی ویزرڈرس اور ذمہ داروں کو کورونا وائرس سے بچانا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتاتے کی کیمل فیسٹیول کی منیجمیٹ نے حالی میں اپنے یہاں سوشل ڈسٹینسی کو نوز ماس کی پابندی لاغو کر دی تھی میلے میں آنے والوں کو ہیلتھ اسٹیٹس بھی توقع نے اپ کے ذریعے چیک کیا جا رہا تھا لیکن خبر یہ ملی کہ میلے میں بہت زیادہ بھیڑ اکھٹی ہونے کے حجہ سے سبھی پروگرام کینسل کر دی گئے ہیں اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ کیسی خبر شروع میں سنا دی اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا تو دراصل آپ کو بتا دے جیسے کہ سعودی رب میں کورونا کافی دنوں سے پھیلتا ہو دکھا دے رہا ہے کیس ان دنوں کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن سعودی گورنمنٹ نے کوئی بڑا قدم ایسا نہیں اٹھایا جس سے گورنمنٹ کا خود کا لوس ہو یعنی ریاض سیزن پروگرام میں کتنے بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں وہاں پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی پابندی اگر لگائی ہے تو عمرہ کے لیے لگائی ہے مسجدوں کے لیے لگائی ہے مسجد نبوی کے اندر لگائی ہے لیکن یہاں پہلی بار سعودی گورنمنٹ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے کہ جو میلہ گورنمنٹ کی طرف سے ارگنائز کیا جا رہا تھا میلے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اوٹ بیچے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں اور اوٹوں کے کچھ پروگرام بھی یہاں پر ہوتے ہیں اور سعود عرب کے علاوہ باقی عرب دیشوں سے بھی اس میلے میں حصہ لینے لوگ آتے ہیں ہر سال یہ میلہ لگا جاتا ہے یعنی کہ پانچ سیزن اس کے سکسیسفل ہو چکے ہیں یہ چھٹا سیزن اس کا چل رہا ہے تو اس خبر کو پہلے نمبر پر رکھنے کا مقصد صرف یہی آپ کو بتانا تھا کہ سعودی گورنمنٹ اب کئی نہ کئی لوگوں کی صحت اور سلامتی اور کرونے سے بچانے کے لیے پہلے سے زیادہ سکریہ ہو گئی ہے جیسے جیسے کرونا سعودرم میں بڑھ رہا ہے بلدیاں کی ٹینشن بھی یہاں پر بڑھتی جا رہی فرحال خبر جدہ سے ہے جدہ موسیپلٹک انسپیکٹرز نے شہر بھر میں جو اجنبی بورکر ہیں ان کی رہائش پر چھاپے مارے اور آپ کو بتا دیکھئے سو رہائش کو خالی کرا لیا ہے وجہ کیا ہے جیسے کہ کرونا بڑھ رہا ہے تو اس میں کچھ سپیشل گائیڈ لائن جاری کی جاتی ہے بلدے کے طرف سے تو وہاں پر ان نیوموں کو فولو کیا جا رہا ہے یا نہیں یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے ایک روم کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں صاف صفائی کیسی ہے سینٹائزنگ ہو رہے یا نہیں اسی طرح کی بہت سی چیزیں چیک کرنے کے لیے بلدے کے طرف سے چھاپے مارے گئے اور سو رہائش خالی کرائے گئے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے ملے گا کہ باقی شہروں بھی یہی سسٹم ہو جائے گا لیکن شروعات فیلحال جدہ سے ہوئی ہے پجھلے سال بھی یہی چیزیں سامنے نکل کر آئے گئے بلدے کے طرف سے اجنبی ورکروں کی رہائش پر چھاپے مارے گئے تھے اور یہی چیک کیا گیا تھا کہ وہاں پر کتنے لوگ رہتے ہیں اور کس طرح سے رہتے ہیں اور آپ کو بتا دے گئے ایسے رہائشوں پر جب چھاپے مارے جاتے ہیں وہاں پر کورونا ٹیسٹنگ ٹیم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کرتی ہے سعودی ہیلتھ امنیسٹری سے ایک ایمپوٹنٹ سوال کیا گیا جس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے ویکسین لگوا رکھی ہے اور وہ کسی ایسے بندے سے ملاقات کر لیتا ہے جس کو کورونا لگا ہوا ہے تو اگر اس کو بعد میں پتا چلتا ہے تو کیا اس کو ٹیسٹ کرانا شاہی ہے تو ایسے میں ہیلتھ امنیسٹری کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ جس بندے نے ویکسین کی دونوں ڈوز لے رکھی ہے یا پھر بوسٹر ڈوز بھی لے رکھی ہے وہ کسی ایسے بندے سے مل جاتا ہے جس کو کورونا لگا ہوا ہے تو ان کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ویکسین لگی ہونے کے بعد بھی کورونا تو لگ سکتا ہے لیکن وہ اپنا اثر نہیں کرتا لہٰذا جب تک ان کو کوئی پروبلم خود سے محسوس نہیں ہوتی تب تک ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے لیکن جیسے کہ ہر دن کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے کیس لگتار بڑھ رہے تو ایسے میں ہیلتھ مینسٹری کا کہنا ہے کہ لوگوں کو احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے نوز ماسک کا استعمال کریں اور لوگوں سے ملنے جلنے سے پچے یعنی ہاتھ نہ ملائے سعودی فوڈ اینڈ ڈرک اتھوٹی نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنے انہیں سٹور کرنے پیک کرنے انہیں منیج کرنے والے سب ہی کمپنیوں پر یہ پابندی لگا جا رہی ہے کہ اپنے یہاں پانچ یہ اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں پلوئی مطلب ڈگری ہولڈر رکھیں گے ان ڈگریوں میں فوڈ انڈسٹری فوڈ ٹیکنلوجی پروڈکشن اینڈ انجینئرنگ ایگریکلچر اور جانوروں کی میڈیسن وغیرہ یعنی اس طرح کے ڈگری ہولڈر رکھے جائیں گے لوگوں نے اخبار کے مطابق ایسے ایف ڈی اے کا کہنا ہے کہ سعود عرب میں کھانے پینے کی چیزیں بنانے کے اس ٹینڈرڈ کو اور بہتر بنانے کے لیے یہ پابندی لگا جا رہی ہے دراصل سعودی فوڈ انڈرگ اتھوٹی کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو کمی پا جاتی وہ جہاں سے یہ چیزیں بنتے ہیں وہی سے شروع ہوتی ہے یعنی پروڈکشن یونٹ میں ہی اگر صاف صفائی نہیں ہوگی وہاں کا اس ٹینڈرڈ اگر بہتر نہیں رکھا جائے گا تو آگے کیا امید لگا جا سکتی ہے اس کے علاوہ سعودی فوڈ انڈرگ اتھوٹی نے ورکروں کے لیے کچھ ایسے نیم جاری کیے ہیں جس سے صاف صفائی کا اس ٹینڈرڈ اور زیادہ بہتر ہو سکے اور ان کی پابندی کرنا ہر کمپنی کی ذمہ داری ہوگی سعودر میں بیتی شامائی کوویڈ نائنٹین کی رپورٹ کی مطابق دین ہزار پانچ سو پچھتر نئے معاملے ریکورڈ پر آئے آٹھ سو سترہ نئی ریکوری دو نئی موت کی خبر ہے ٹوٹل ایکٹی ماملوں میں سے کرٹیکل کیسز ایک سو سترہ ریکورڈ کیے گئے جو کہ حالت نازق کی وجہ سے آئی سیو میں ہیں ویکسین کی کل ڈوز پانچ کروڑ بائیس لاکھ چودہ ہزار تین سے سولہ ہو جاتی ہے تین ہزار پانچ سو پچھتر نئے معاملے ریکورڈ پرانے کے بعد پانچ لاکھ بہتر ہزار دو سو پچھتر کل معاملے ہو جاتے ہیں آٹھ سو سترہ نئی ریکوری کے بعد پانچ لاکھ چوالی سزار نو سو ٹھتر کل ڈیکیوری دو نئی موت کے بعد آٹھ ہزار آٹھ سو نبے کل ملنے والوں کی تعداد ہو جاتی ہے سعودی منسٹر آف کومرس کا کہنا ہے کہ اگر ڈیلر کسی گاڑی میں ٹیکنیکل یا میکنیکل خرابی کی مرمت میں چار بار ناکام ہو جائے تو ایسے میں گرہک کو نئی گاڑی یا اس کی صحیح قیمت واپس لینے کا حق ہو جاتا ہے سعودی رمے بیتے کئی سالوں سے منسٹر آف کومرس یہ محیم چلائے ہوئے ہیں کہ گرہکوں کو نئی گاڑی میں خرابی ہونے پر ڈیلر سے فری مینڈینس کراتی ہے بڑے برانڈ والی کار کمپنیوں کی گاڑیوں میں بھی کئی ایسی خرابیہ ریکورڈ پر آتی ہے جن کا سمبند کار تیار کرنے والی کمپنیوں سے ہوتا ہے اکواز اغبار کی مطابق منسٹر آف کومرس نے کہا جس کی وجہ سے گاڑی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہو اس خرابی کی وجہ سے گاڑی کی مارکٹ ویلیو پر بھی فرق پڑ رہا ہو گاڑی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ممکن نہ ہو ڈیلر سمبندت خرابی کو صحیح کرنے کی چار بار کوشش کر چکا ہو اور بعد نہ بن رہی ہو یا یہ کہ مرمت کرنے کی کوشش میں پچیس دن لگ چکے ہو اس میں اسویر پارٹس اپلبد نہ ہونے کا وقت چامل نہیں ہوگا تو اس طرح سے کچھ نیا منسٹر آف کومرس کی طرف سے بنا گیا ہے جو کہ گرہاک کو حق دیتے ہیں اپنی گاڑی فری میں ٹھیک کرانے کا یا پھر اگر صحیح وقت میں گاڑی ٹھیک نہیں ہوتی تو گاڑی کی قیمت بھی واپس ڈیلر سے کرائے جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سعودی گورنمنٹ اگر ویلیو ڈیٹیکس لے رہی ہے تو بعد میں بھی کہیں نہ کہیں گرہاک کا پورے طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے اس خبر کو آپ سے بتانے کا مقصد صرف یہی دکھانا ہے کہ سعودی رب کا قانون کس طرح سے کام کرتا ہے تائف شہر کی مشہور وادی ویج روڈ پر زمین اچانک دھس جانے پر دو گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا ہے گاڑیاں گہرے گڑھے میں لٹک گئی دونوں کو بھارے نقصان ہوا ہے تائف منسپلٹی نے مسجد الکو کے قریب وادی ویج روڈ پر زمین اچانک دھس جانے کے قارن کے بارے میں اپنا بیان چاری کیا ہے منسپلٹی کا کہنا ہے کہ روڈ پر تارکول کی تیہ دھس جانے کے وجہ سے گڑھا بنا ہے گڑھا زیادہ گہرہ نہیں ہے اس سے نیشنل وارٹر کمپنی کی نکاسی کی لائن ٹوٹ گئی جس سے تارکول کی تیہ ہٹ جانے کے بعد گڑھے جیسے شکل بن گئی ہے منسپلٹی کا کہنا ہے کہ گڑھے کی خبر ملتے ہی نیشنل وارٹر کمپنی کے سمبندی رہی کاری موقع پر پہنچ گئے کمپنی کی ٹیم نے ٹوٹے ہوئے پائپ کی مینڈینیس کر کے اس کے بعد دھسے ہوئے حصے کی بھرائی کا کام پورا کر دیا ہے سعود رب کی عدالت میں ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے دراصل آپ کو بتا دی کہ جدہ کی پریوارک عدالت نے ایک باپ سے بیٹی کی گارجنشپ یعنی ذیمہ داری کے حق لے کر مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے اس کی شادی کرا دی باپ لگتار پانچ سالوں سے بیٹی کی سبھی رشتے منہ کر رہا تھا یعنی پانچ سال سے کئی رشتے اس لڑکی کا ہے لیکن باپ کسی نہ کسی وجہ سے ان کو منہ کر دیا کرتا تھا فیملی عدالت نے ایک ہی پیشی پر باپ کے خلاف بیٹی کا دعویٰ نپٹا دیا ہے عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ لڑکی کو اس کے باپ اور اس کے پریوار والوں نے جان بوجھ کر شادی سے محروم رکھا ہے عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہو کہا کہ پانچ سالوں کے دوران بہت سارے لڑکوں نے لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا تھا آخر میں ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے رشتے کی کچھ دنوں بعد چلی لیکن باپ نے اس کے رشتے کو بھی بعد میں منہ کر دیا تب لڑکی نے دارات کو بتایا کہ میرے گھر والے پانچ سال سے رشتوں میں ترہ ترہ کی کمیاں نکال کر رشتے کینسل کر دیتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں بار بار رشتے نہ ہونے کے وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے گیر شادی شدہ نہ ہو جاؤ لڑکی نے بتایا کہ میں چاہتے ہو کہ اپنے فیملی بناو اور اس کی ذمہ داریاں اٹھاؤ لیکن میرے گھر والے کے وجہ سے یہ سب نہیں ہو پا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری عمر زیادہ نہ ہو جائے اور پھر رشتے آنے بند ہو جائے میں چاہتے ہو کہ رشتے کا اختیار یعنی جو حق ہے وہ عدالت اپنے ہاتھ میں لے لے لہٰذا جب عدالت کی طرف سے چھانبین کی گئی تو لڑکی کے بعد صحیح پائے گی اور عدالت نے یہ حق اپنے ہاتھ میں لے لیا اور باپ سے اس کا حق ختم کر دیا عدالت نے لڑکی اور اس کے پریوار کے بیان سن کر فیصلہ سنایا کہ باپ سے شادی کرنے کا جو حق ہے وہ شریعت کے حساب سے عدالت کے حوالے کیا جاتا ہے اور آخر میں عدالت کے ذریعے مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے اس لڑکی کے شادی کرائے گی تو دیکھ سکتے اس طرح کے بھی عجیب و غریب معاملے کبھی کبھی سعودی رب میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور انتے پہ بات کریں گے موسم کو لے کر سعودی موسم بھاک کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتے کے دوران سعودی رب کی نو علاقوں میں گرش چمک کے ساتھ بارش کئی دنوں تک جاری رہے گی جبکہ کہیں کہیں جل بھرہاو یعنی سیلاب جیسے ستیتی بھی بن سکتی ہے موسم بھاک آگے کہنا ہے کہ بارش اتوار اور پیر کو تبو کل جو فور نوردر بورڈر ریجنوں میں ہوگی مدیم سے لے کر مسلدہار بارش ہوگی موسم بھاک آگے کہنا ہے کہ پیر اور منگل کو بارش کے سلسلہ ہائل کسیم ریاض اسٹرن ریجن مدینہ منور اور باہر ریجنوں تک پھیل جائے گا موسم بھاک آگے کہنا ہے کہ امید یہ ہے موسم بھاک آگے کہنا ہے کہ شروعات جانکاری کے مطابق امید یہ ہے کہ بارش کا سلسلہ بھد کی شام سے ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا تو اس طرح دوستو آج کے اس نیوز بلٹن کے آخری خبر شکریہ اللہ حافظ